اللہ الرحمن الرحیم آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے حیاء نہیں تو کچھ نہیں حیاء اس فطری جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائیوں اور غلط کاموں سے نفرت دلاتا ہے اس کو حیاء کہتے ہیں دیکھئے انسان جس طرح آج دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں میں بڑھتا جا رہا ہے ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ہی اخلاقیات میں انسان بہت نیچے بھی جا رہا ہے اخلاقی قدریں اخلاقی چیزیں اخلاقی باتیں آج انسان کے پیروں کے تلے دب کر چیخ رہی ہیں اور انسان ان کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے اور انہی اخلاقی قدروں میں جو آج کچھلی جا رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے انسانیوں سے انہی میں سے ایک چیز ہے حیاء کہ آج حیاء دھیرے دھیرے انسان سے ختم ہوتا جا رہا ہے بے حیائی اروج اور اروج پر آ رہی ہے اور شرم و حیاء کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے حالانکہ حیاء ایک ایسا جذبہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرتا دیا ہے ہماری فطرت میں انسان کی فطرت میں حیاء شامل ہے اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو فطرتا ہیا اس کے اندر ڈالی ہے کیسے؟ آپ اس واقعے کو یاد کریں کہ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہ رہے تھے دونوں لوگ ہنسی خوشی جنت کے اندر رہ رہے ہیں شیطان نے ان کو بھٹکایا اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اے آدم آپ جنت میں سے جو چیز چاہو کھاؤ پیو رہو سہو لیکن فلا درخت کے قریب نہیں جانا شیطان نے بھٹکایا کہ وہ درخت ایسا درخت ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا آپ کو جنت سے نہیں کھائے گا اگر آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو جنت سے نہیں نکال سکتے وہ ہمیشہی والا درخت ہے یعنی جنت میں اگر ہمیشہ رہنا ہے تو اس درخت کا پھل آپ کھا لیجئے چنانچہ دونوں لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس کا رزل کیا ہوا کہ جیسے ہی پھل کھایا اللہ کی نفر مانی کی شیطان کی بات مانی اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا فوراں کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان سے جنتی لبات چھین دیا اوپرانہ ہو گئے ایک دوسرے کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی فوراں درخت کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لیں حالانکہ بے پردگی کا یہ پہلا واقعہ تھا انسان کے ساتھ مگر پھر بھی اللہ نے اتنا شعور اتنی سمجھ اتنی حیاء انسان کو دے رکھی تھی کہ جب لباس نہ ہو تو یہ بے شرمی ہے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے اور دونوں لوگوں نے چھپایا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجْرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سُوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کروبروبے پردہ ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے قرآن میں سورة العراق میں اس واقع کا تذکرہ ہے بتانا میں یہ چاہتا ہوں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ شرم و حیاء ایسی چیز ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فطرتاً انسان کو دی ہے فطرتاً فطرت میں ہمارے داخل ہیں اور حیاء دین کا عظیم حصہ ہے ایمان کا عظیم حصہ ہے یہ نہ سمجھئے کہ انسان کے اندر جو حیاء ہے یہ بس آؤٹ آف انسان ایک چیز ہے بس حیاء اس کے اندر نہیں یہ ایمان میں سے ہے حیاء اسلام میں سے ہے حیاء دین میں سے ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے دین کا اہم حصہ ہے ایمان کا اہم حصہ ہے حیاء جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیاء کا ہونا ضروری ہے اگر حیاء نہیں ہے تو سمجھ جائیے اس کے اندر مکمل ایمان نہیں ہے حیاء خیر ہی خیر ہے حیاء بھلائی ہی بھلائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری احادیث ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَا وَشُبَةٌ مِّنِ الْإِمَانِ حَيَا ایمان کا ایک حصہ ہے ایک شعبہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اشارت فرمایا الحَيَا وَمِنَ الْإِمَانِ حَيَا ایمان میں سے وَالْإِمَانُ فِي الْجَنَّةِ اور ایمان انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گا میں بتانا یہ چاہتا ہوں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حیاء ایمان کا عظیم حصہ ہے ایماندار شخص حیاء ہوتا ہے اور جس کے اندر حیاء نہ ہو وہ ایمان والا مکمل طور پر نہیں ہو سکتا ہے ایمان ہے تو حیاء کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا ایک چیز اور بھی بتا دوں حیاء اللہ کے اندر بھی ہے صرف انسان کے اندر نہیں اللہ کے اندر بھی حیاء کیسے ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے سنی ہوگی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ ہاتھ فیلاتا ہے سوال کرنے کے لئے تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کریں معلوم کیا ہوا اللہ کے اندر بھی حیاء اللہ کی ذات کے اعتبار سے جیسی اس کی ذات ہے اس حساب سے اللہ کے پاس بھی حیاء اور انبیاء کے اندر بھی حیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حیاء والے تھے کہ حدیث کے اندر مثال دی گئی ہے کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم کماری دو شیزہ سے زیادہ حیاء دار تھے کماری دو شیزہ سے زیادہ حیاء دار تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے معاملے میں بھی حیاء کرتے تھے ایک واقعہ سناؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے میراج پر پورا واقعہ تو معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو میراج جب گئے اور اللہ رب العالمین سے گفتگو کی پردے کے پیچھے سے بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا رب کا دیدار نہیں کیا ایسا پردے کی پیچھے سے گفتگو ہوئی آواز سنی اللہ رب العالمین نے میراج کا توفہ دیا پچاس وقت کی نمازیں اور صورت البقرہ کی آخری آیات اور ہر اس شخص کو ایک دن جنت ضرور ملے گی جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو یہ میراج کا تین توفہ تھا عام طور سے ہم کو پتا ہے خالی نماز ہی ملی تھی تین توفہ میراج کے تو اس میں سب سے زیادہ اہم جو توفہ تھا نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس وقت کی نمازیں لے کر کے آ رہے ہیں چھٹے آسمان پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو توفہ کیا دیا ہے بتایا کہ مجھے پچاس وقت کی نمازیں ملی ہیں اپنے امت کے لوگوں کو بتانا ہے یہ توفہ میراج ہے موسیٰ علیہ السلام وہ نبی جن کو دنیا کے اندر دنیا کی سب سے شرکست قوم ملی تھی بنو اسرائیل بہت کافی تجربہ تھا انسانیت کا ان کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کے پاس جائیے آپ سپارش کیجئے اللہ سے کم کرا کر لے کر آئیے کیونکہ مجھے تجربہ ہے اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑ پائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ رب العالمین سے سپارش کی اللہ نے دس کم کر دیا پھر آئے پھر انہوں نے کہا اور کم کرانے جاؤ پھر گئے پھر دس کم ہو گئی پھر آئے پھر بھیجا نہیں اور کم کرا کر آؤ پھر کم ہو گئی یعنی آتے جاتے آتے جاتے لاشت میں صرف پانچ وقت کی نمازیں رہ گئیں صرف پانچ وقت کی نمازیں رہ گئیں موسیٰ علیہ وسلم نے اب بھی کہا تھا پانچ وقت پر بھی کہ آپ پھر سے جائیے رب سے درخواست کیجئے رب سے زفارش کیجئے رب سے بات کیجئے کم کرا کر آئیے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب مجھے اپنے رب سے خیاء دیے یہاں پیارہ مبیسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا یعنی اتنی نیکی بھی میری امت نہیں کر پائے اتنی نیکی اتنی نمازیں بھی عدا نہ کر پائے اتنا بھی پانچ پچاس کے جگہ پر پانچ ہو گیا اس پر بھی میں کم کرانے جاؤں اب مجھے اپنے رب سے خیاء آتی ہے اپنے رب سے خیاء آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس انداز سے گفتگو کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے بارے میں جو بتایا ہے نا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نا فرمانی نا کرنا حیاء ہے ہاں حیاء کا صرف یہ نہیں ہے کہ آدلی بس حیاء ایسی کرے دکھاوے کا نہیں اللہ رب العالمین نے جس چیز سے روکا رک جائے رسول نے جس چیز سے روکا رک جائے اصلی حیاء کا مطلب وہ ہے اصلی حیاء وہ ہے اسی لئے کہا گیا حیاء ایمان کا شعبہ ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے وہ حدیث سنا دوں آپ لوگوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ سے اسی طرح حیاء کرو جیسے اس سے حیاء کرنے کا حق ہے جیسے حق ہے حیاء کرنے کا وہ اس سے حیاء کرو اللہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اور باقی صحابہ جو تھے وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم تو حیاء کرتے ہیں پیارنگی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں شاید تم لوگ ابھی حیاء کا پورا مطلب نہیں سمجھے سمجھ لو پہلے حیاء کا مطلب اور یہی آدمی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حیاء کا اصلی مطلب کیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیاء کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے سر اپنے کانوں اپنے آنکھوں اپنی زبان کی حفاظت کرو ان کو وہیں استعمال کرو جہاں استعمال کرنے کا عرشوالہ نے حکم دیا ہے یہ سر وہیں جھکے جہاں جھکنا چاہیے یہ آنکھ وہیں اٹھے جہاں اٹھنا چاہیے یہ زبان صرف وہی بولے جو بولنا حق ہو یہ کان وہی سنے جس کا سننا سچ ہو لیکن غلط چیزوں میں ان چیزوں کا استعمال مت کرو اور پیٹ کی بھی حفاظت کرو یعنی اس پیٹ کے اندر حرام لکمہ نہ جانے پائے اور اپنے دل کی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو جو شخص ایسا کرے گا تو یہ ہے اللہ سے اصلی حیاء کرنے کا حق یہ ہے اصلی حیاء کرنے کا حق ایسا حیاء ہم کو کرنی ہے اب ذرا اپنے آنکھ کا ہم جائزہ لیں ہم کتنے حیاء والے ہیں کتنے شرم کرنے والے ہیں کہیں اسے مال مل جائے جائز نہ جائز ہم کو مال سے مطلب ہے کیونکہ ہم کو پتا ہے دنیا اس شخص کو سلام کرتی ہے جس کے پاس دولت کا مار دولت کہاں سے آیا دنیا کو لینا دینا نہیں دنیا تو اس کو سلام کرتی ہے کہ جس کے پاس دولت ہو جس کے پاس عصر رسوخ ہو کیسے وہ آئے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم اتنے دیرے دیرے بے حیاء ہوتے جا رہے ہیں حیاء کا جنازہ اس طریقے سے ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے ایمان کا یہ عظیم حصہ ہم سے اس طرح رخصت ہوتا جا رہا ہے کہ صرف ہمی سے نہیں ہمارے گھروں سے بھی حیاء چلی گئی ہم لوگ ایک ہی دیوان خانے میں بیٹھ کر کے بیٹی بہو بچے سب بیٹھ کر کے سرنا دیکھ رہے ہیں گندے سین دیکھ رہے ہیں عشق و آشکی کی داستانیں دیکھ رہے ہیں ناچ گانے دیکھ رہے ہیں ہماری بیٹی بھی دیکھ رہی ہیں ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے یہ بے شرمی نہیں تو کیا ہے جب ایسا ماہور ہمارے گھروں کے اندر ہوگا اور بچے ہم سے ایسی تحذیب جب لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ باہر نکل کر جب اسکولوں میں جائیں گے وہ باہر نکل کر جب کالجوں میں جائیں گے جہاں حیاء کا نام و نشان نہیں ہوتا جہاں ہم اپنے بچوں کو خود چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے بچیوں کو ایرتھ میں نائنٹھ میں ہے اور ان کی ٹانگیں جبکہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا کر کے دیرے دیرے حیاء ان کے اندر سے ہم خود مار دیتے ہیں تو پھر جب عشق و عاشقی کی داستانیں دھورائی جائیں گی تو اس میں وہ بلوست ہوں گے کی نہیں ہوں گے کیونکہ شرم و حیاء اسی چیز ہے کہ یہ روکتی ہے گناہوں سے شرم و حیاء اسی چیز ہے بے حیائیوں سے روکتی ہے اللہ کا ڈر اور حیاء یہ دو چیزیں کسی کے اندر ہوں وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اگر اللہ کا ڈر ہے تو کم سے کم اللہ کا ڈر رہے گا اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہ گناہ کے کام نہیں کرے گا چلو ٹھیک ہے اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے تو کم سے کم شرم تو رہے گی اپنے بزرگوں کا شرم سماج کا شرم ہے نا اپنے والدین کی حیاء کا پاس و لحاظ اپنے والدین کی عزتوں کا پاس و لحاظ یہ تو انسان کے اندر ہوگا کہ بھائی ہمارے بڑے کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے سماج کیا سوچے گا والدین صاحب کی عزت کا کیا ہوگا والدہ کی عزت کیا ہوگا یہ بچے خیال کریں گے لیکن اگر یہی چیز رخصت ہو جائے اللہ کا ڈر بھی نہیں اور حیاء بھی نہیں یہ دونوں چیزیں نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا وہی ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ جب شرم و حیاء مٹ جائے شرم و حیاء ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو کیا فرق پڑتا ہے جب شرم ہی نہیں ہے جب حیاء ہی نہیں ہے تو انسان جو چاہے کرتا پھرے کیا فرق پڑتا ہے اور انہی بے حیائی بے شرمی کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو فروری کے مہینے میں عام طور سے کیا جاتا ہے میں یاد دہانی دلا رہا گارجین کو ذمہ داروں کو آپ لوگوں کو کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں سماج بہت بگرتا جا رہا ہے اخلاقی قدریں دن بدن رخصت ہو رہی ہیں اخلاق دن بدن انسانیت سے گرتا چلا جا رہا ہے آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں اس لئے دھیان دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو ان تمام چیزوں میں ملوث کر دیں اس مہینے کے اندر چودہ فروری کو ویلینٹائن ڈے منایا جاتا ہے ویلینٹائن ڈے میں نے اس پر تھوڑا سرچ کیا یہ کیا بلا ہے یہ کیا مسیبت ہے یہ کیا شیطانی فیل ہے تو مجھے پتا چلا کہ یہ صرف بے ہیائی کا دن نہیں ہے یہ صرف بے شرمی پر ووٹ پر موٹ کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ دراصل ویلینٹائن تو یہ ڈے جو ہنا یہ شرکیہ دن بھی ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک شرکیہ عمل کو بھی ریواز دیا جاتا ہے جیسے میں بتاؤ کہ دیکھو ویلینٹائن ڈے اس کی ایک پوری ہشٹری ہے کئی چیزیں ملیں گے آپ کو اگر اس کی سرچ آپ کریں گے ایک چیز تو آپ کو یہ ملے گی کہ یہ رومیوں کا دراصل تہوہار ہے رومیوں کے اندر ایک دیوتا پایا جاتا تھا لپڈ کے لیا نام سے رومیوں کا دیوتا تو کیا ہوتا تھا اس دیوتا کا جب تہوہار مناتے تھے ایک سپیشل ڈے کوئی مناتے تھے تو اس دن ایک برطن کے اندر سب لوگ چٹیاں ڈال کر دیکھتے تھے اپنے اپنے نام ڈالتے تھے اس کے اندر لڑکا لڑکی کے نام جس کے نام کے ساتھ جس لڑکی کی چٹ نکل آئی تو سمجھ لیجئے شام تک اس لڑکی کے ساتھ رہتے تھے شام تک اس کے ساتھ رہتے تھے وہ دیوتا کے نام پر تہوہار والے دین اور یہ جو پھول دیے جاتے ہیں لڑکا ہے تیر ہے دل ہے یہ دراصل اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو دیوتا کی ماں تھی اس کی ماں کو گلاب بڑا پسند تھا تو گلاب دینے کا چرنگ بہت زیادہ تھا ہے نا ایک ہشٹری یہ ملتی ہے لیکن آج سماج کے اندر ایک الگ ہشٹوری زیادہ مشہور ہے وہ ہشٹوری کیا ہے وہ ہشٹوری یہ ہے کہ تیسری صدی میں روم کا ایک بادشاہ تھا اور کلیڈیس نام تھا غالباً اس کا تو وہ چاہتا تھا کہ میری حکومت بہت زبردست ہو جائے دور تک میری حکومت فائل جائے اور فوج جو ہے اس کی مضبوط نہیں تھی لوگ اپنے گھر گھرلو والی چیزوں میں ملوئے تھے لوگ جو ہے شادیاں کر کے بھی بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے فوج شٹرانگ کیسے ہوگی مضبوط کیسے ہوگی اس کو دنیا فتح کرنی تھی اس نے کیا کیا یہ عشق و عاشقی یہ شادی بیعہ پر پابندی لگا دی کہا کہ کوئی شادی ہی نہ کرے ہمارے فوج میں بھرتی ہو اور دیش کے کام آؤ اس نے ایسا حکم لاغو کر دیا اب یہ حکم لوگوں کے لیے جو ہے بہت دشوار گزار تھا اور ایسے وقت میں ایک پادری صاحب تھے ان کا نام تھا ولنٹائن ان کا نام تھا ولنٹائن تو یہ قانون کے خلاف یعنی اس ملک کے قانون کے خلاف چھپکے چھپکے لوگوں کی شادیاں کرواتے تھے محبت والے جوڑوں کی شادیاں کرواتے تھے ان کو پکڑا گیا اور پھر اس کے بعد قصہ مختصر بڑی لمبی گفتگو نہیں قصہ مختصر چودہ فروری کو ٹو سیون نائن میں ان کو فانسی دے دی گئے اب جو لوگ ان سے متاثر تھے یہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے وہ لوگ چودہ فروری کو محبت کا دن منانا شروع کیے اور وہ گھوتے گھوتے ہمارے لوگوں تک ہمارے بچوں تک یہ بیماری پھیلتی چلی گی ہاں ولنٹائن ہیپی ولنٹائن بول کر کے ہمارے لوگاں ایسا کر رہے ہیں اسی لئے اپنے بچوں پر خاص طور سے نگاہ رکھیں کیونکہ گوگل ہو فیس بک ہو یہ تمام چیز ہیں آج سے ہی پرمور کرنا شروع کر دیں آپ موبائل اٹھا کر دیکھ لو ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گے اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے کتنے ساری چیزیں یہ نام لے کر کے بیچنی شروع کر دی جائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ بزنس کرنے والے لوگ یہ پیسہ کمانے والے لوگ ان چیزوں کو زیادہ جو ہے مشہور کرتے ہیں کیوں ان کی چیزیں بکتیں کارڈ سب سے زیادہ بکیں گے گلاب کے فول سب سے زیادہ بکیں گے سب سے زیادہ اس دن الکوہل استعمال کی جائے گی ہے نا اور بار اور دوسری گندی جگہیں جو رہتی ہیں اس وقت زیادہ پیسہ کمائیں گے تو بھلا چاہیں گے کہ یہ چیزیں ختم ہو اس کو اور پرموڈ کیا جاتا ہے اور بلاوا دیا جاتا ہے اسکولوں کے اندر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لیجئے بچیاں ہیری سیونت کی ایڈ کی ان کو بچے گلاب پیش کر رہے ہیں ویلنٹائن دیکھ کیونکہ رولز ہے کہ ویلنٹائن دیکھ کے دن کسی کو منع نہیں کیا جاتا بات مانی جاتی ہے ایکسپٹ کیا جاتا ہے ریجکٹ نہیں کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں بول کر فہاشی اوریانیت کا دن اس مہینے کے اندر آ رہا ہے میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک غیور پیرنٹس بنیں ایک حیادار ذمہ دار ماباب بنیں اور اپنی نسل کو ان بے حیائیوں سے برائیوں سے بچائیں ہم لوگ اصل میں جو علم دینا چاہیے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے دیتے لیں مانیے ایک چیز کو میرے عزیزوں نہیں دیتے ہیں ٹائم پر ایک بچہ ایک بچی جب بلغوت کو پہنچتے ہیں اور دل کے اندر فطرتن ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر ماں بیٹی کو سمجھائے اگر باپ بیٹے کو سمجھائے کہ اس جذبے کو کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو کس طرح سبھالنا چاہیے کس طرح فوکس کرنا چاہیے اپنی پڑھائی پر اگر وہیں اس کو اچھے سے سمجھا دیا جائے تو جو دوسرے لوگ اس جذبے کا فائدہ اٹھا کر انہیں غلط راستے کی طرف لے کر آتے ہیں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوگی لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں کیوں بڑی بےہائی والی بات ہے کیسے بتائیں بڑی بے شرمی والی بات ہے کیسے بتائیں اور یہی بے شرمی یہی بےہائی جب بار وہ کرتے ہیں اور آپ کی عزتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں تب آپ کو بولتا ہے کہ ایسا کر دیو انہوں اسی لیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے اچھی تربیت موبائل اٹھا کر کے دیکھئے آپ کے بچہ یا بچی موبائل ساکھ کھولتے ہیں ایسا کھولیں گے تو اس پر کتنے سارے ویڈیوز ملیں گے خالی کھولتی انٹرنیٹ ہے موبائل ہے اور کوئی ڈراما کوئی سیریل کوئی کہانی بغیر عشق و عاشق کے بنی نہیں سکتی عشق و عاشق ہونا ضروری ہے بے پردگی بے حیائی اور غلط رشتے یہ ان سے عشق وہ ان سے عشق یہ تمام چیزیں گراموں کے اندر بتائی جاتی ہیں وہی دیکھ کر کے ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں بیٹی بھی دیکھ رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں وہی دیکھ رہی ہیں وہی عاشق کی داشتکان دیکھ رہی ہیں کیا اثر پڑے گا بچوں پر یہی بچے جا کر کے باہر پرکٹیکل میں وہ چیزیں ڈھوڑنا شروع کر دیتے ہیں سمجھے اس چیز کو اس سیکلوجی کو سمجھئے ان کے دماغوں کے اندر اور جب حیاء ختم ہو جاتی ہے تو گناہ سے نفرت نہیں رہ جاتی گناہ اچھا لگنے لگتا ہے گناہ بھلا لگنے لگتا ہے اسی لیے ان کو حیادار بنائیے حیاء انسان کے اندر خیر ہی خیر لے کر کے آتا ہے خیر ہی خیر اور اگر بے حیائی فیلائیں گے معاشرے کے اندر بے شرمی فیلائیں گے تو پھر سورت العرب کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اے نبی کہی دیجئے انما حرما ربی الفواہش ما ظہر منہا و ما بطن کہ ان لوگوں سے کہو میرے رب نے بے حیائی کو چاہے وہ کھلے طور پر ہو یا چھپے طور پر ہو حرام کر دیا بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی فیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے شرمی فیلانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے دردناک عذاب ہیں عذاب العظیم ان کے لئے دردناک عذاب ہیں جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں اس لئے اللہ کے واسطے حیاء اپنے اندر بھی پیدا کریں اور حیاء اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کریں حیاء سماج کے اندر لے کر کے آئیں یہ بے حیائی ہے کہ ہم جو ہے صرف اندر ویئر پہن کر گھر کے اندر گھومیں یہ بے حیائی ہے کہ ہم جو ہے اوپر کا ڈریس نہ پہنو چھائیں مرد ہی کیوں نہ ہو اوپر کا ڈریس نہ پہنو اور باہر نکلے روڈ پر گھومیں نہیں نہیں ہم تو مرد ہیں ہم عورت تھوڑی ہیں ہم باہر ایسے نکل سکتے ہیں یہ بھی بے حیائی ہے خواتین سن لیں یہ بھی بے حیائی ہے جو شادی بیاہ کی میفیلوں میں کی جاتی ہے یہ بے حیائی ہے بے شرمی ہے جو شادی بیاہ کے رسم و رواز کے نام پر کی جاتی ہے بے حیائی ہے کہ لڑکا جو ہے سالیوں کا ہاتھ پکڑ رہا ہے سالیاں دولے نوشہ کا ہاتھ پکڑ رہی ہیں یہ بے حیائی ہے بے شرمی ہے عورتیں کھانا کھا رہی ہیں ہمارے گھر کی شادی ہے نا بچے جا رہے آ رہے ہیں آپ مسلمان ہیں نا جہاں عورتیں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہیں جہاں عورتوں کا شعبہ ہے وہاں آپ کیسے جا سکتے ہیں گرچہ آپ کے بہن کی شادی ہے آپ کی بیٹی کی شادی ہے گرچہ آپ کے خاندان کی شادی ہے آپ کیسے جا سکتے ہیں جبکہ آپ مسلمان ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ عورتوں سے پردہ کریں گے کیسے آپ جا کر گھوم رہے ہیں وہاں پر نہیں ہمارے گھر کی شادی تیشل ہم چلے گئے گھر کی شادی میں اللہ کا قانون نہیں چلتا معافہ آپ کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں میں آپ کو سناؤ ایک واقعہ رشتوں کی بات آئی ہے تو اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی نہ کون نہیں جانتا ان کو یہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کی بتا ہم ہے اسمہ نام ہیں اسمہ بنت عبی بکر آس رسول اللہ سلیم کی صالح ہوتی ہے اور ان کے شوہر ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ جب ان کی شادی زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ہوئی تو زبیر رضی اللہ تعالی نے وہ بڑے مالدار نہیں تھے نہ گھر میں کوئی نوکر چاکر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میل مدینہ سے دو میل دور ایک زمین دی تھی گفت کے طور پر وہ زمین ان کے پاس تھی اسما رضی اللہ تعالیٰ نہاں دن بھر کام کرتی گھر کا بھی اور وہاں سے خجوریں لانا یا گھوڑے کے لیے چارہ لانا وہ دو میل دور جا کر لے کر آتی تھی آج کی عورتیں سنیں اس چیز ہے نا کہ کچن کا کام کرتے کرتے آپ اس باہر ہو جاتی اور وہ دو میل گھر کا پورا کام کر کے دو میل دور جا کر کے وہ خجوریں وغیرہ گھوڑے کے لیے چارہ وغیرہ بھی لے کر کے آتی تھی واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں وہ چارہ وغیرہ لے کر کے آ رہی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے اب آف صلی اللہ علیہ وسلم بہن ہوئی بھی ہے راستے میں مل گئے پردے کی آیتوں سے پہلے کی بات پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو وہاں جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اچھا چند انساری صحابہ بھی تھے ساتھ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کافی تھکی بھی دیکھ رہی ہیں اتی دور سے پیدا لارہی ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سواری بٹھا دی اور کہا کی بیٹھ جاؤ مدینہ چھوڑ دوں گا میں تم کو چھوڑ دوں گا تم کو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہیں حیاء والی یہ کہتی ہیں کہ مجھے حیاء آ رہی تھی کہ مطلب آف صلی اللہ علیہ وسلم جب چلیں گے تو یہ لوگ بھی ساتھ میں چلیں گے ساری صحابہ تو ان سب کی موجودگی میں میں چھلوں تھوڑا اچھا نہیں دیکھ رہا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو محسوس کر لیا اور جانے دیا محسوس کر لیا کہ میں اچھا محسوس نہیں کر رہی اب وہ عورتیں وہ بچیاں جو انگ پر آ جاتی ہیں اچھل اچھل کر کے مہدی لگانے کے لیے انگوٹی پینانے کے لیے ہے نا رسم و رواز کے نام پر ہائے اللہ ہائے اللہ بول کر کے آگے برنا شروع کر دیتی ہیں وہ سمجھیں اس چیز کو کہ ایک مسلم لڑکی کیسے ہوتی ہے ایک شرم و حیاء والی دو چیزہ کیسی ہوتی ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے ایک مسلم لڑکی کو اس حدیث سے اس واقعے سے سمجھیں صحابیات کے اندر کوٹ کوٹ کر ہیا اور شرم بھری ہوئی تھی کوٹ کوٹ کر میں آپ کو ایک واقعہ اور بھی سناؤ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے کہ جو شخص اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ گھسیٹے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قصے کی نظر سے دیکھے گا اللہ رب العالمین اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنا کپڑا اپنے ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے گھسیٹ کر چلتا ہے مردوں کے لئے تو پرفیکٹ بات تھی ٹھیک ہے مگر عورتیں تھوڑا کنفیز ہوئیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی نہاں مجلس میں تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اپنی چادروں کے کناروں کا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ تو گھسیٹ کر چلتی ہیں ہماری چادریں ہم دل لپیڑے رہتی ہیں جبکہ پردے کے آتے نازل ہو گئی تھی اور عورتیں پردہ کر رہی تھی تو ہم لوگ تو اپنی چادریں بلکل لپیڑ کر چلتی ہیں ہماری چادریں تو بلکل پردوں پیر کے نیچے تک رہیتی ہیں ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ بھی اٹھا لیں کیا یعنی ٹکنے سے اوپر ہم لوگ بھی کپڑے کر لیں تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بالی سے لٹکا لیا کرو عورتوں سے کیا کہا نہیں نہیں تم لوگ ایک بالی سے لٹکا لیا کرو اس پر آپ سنئے اللہ حب العالمین جو ہے انہیں رحمتوں کا نزول فرمائے انہوں نے کہا کہ تب تو پیر ننگے ہو جائیں گے یعنی ایک بالی سے کافی نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم ایک بالی سے اگر ہم خالی رکھیں گی تو چلتے سمیں کپڑا تھوڑا ادھر ادھر ہوگا پیر دکھ جائیں گے ہمارے ہمارے پیر دکھ جائیں گے ایک بالی سے کافی نہیں کریں گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے تو آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک ہاتھ لٹکا لو اس سے زیادہ مت لٹکاؤ ایک ہاتھ لٹکا لو اس سے زیادہ مت لٹکاؤ سوچو آپ سوچو آپ آج ایسے سے ڈریسز ہم لاکر خود پہناتے ہیں خود لاکر کے دیتے ہیں کہ اس میں ڈریس ٹھیک ہے اوپر کا ہے نیچے تک اور نیچے لیگن پہنی ہوئی ہے لیگن اقدم اوپر اٹھا ہوا ہے حجیم منظر ہے یہ سر ہم دیکھتے ہیں پھر بھی ہم حاجی صاحب ہیں ہم نمازی صاحب ہیں ہے نا مسجدوں کی ذمہ دار ہیں بڑے بڑے مجلسوں کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ہمارے گھروں کا عالم یہ ہے ہماری حیاء کا عالم یہ ہے ہمارے شرم کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر سے حیاء ختم ہو گئی جو اسلامی حیاء اسلامی شرم ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر سے روست ہو گئی ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم خود حیاء والے بنتے غیرت مند بنتے اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کے اندر بھی حیاء ڈالتے ہے نا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ آج جو میں نے ذکر کیا کہ عشق و عشقی کی بات نہیں اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اسلام محبت کے خلاف ہے اسلام بے حیائی کے خلاف ہے اسلام کے اندر جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایسا کام مت کرو جو اسلام کے قانون کے خلاف ہے کوئی ایسا کام مت کرو جو بے حیائی ہو کوئی ایسا کام مت کرو جس کے اندر بے شرمی ہو ورنہ اسلام تو محبت کے تعلق سے اتنی پیاری بات کہتا ہے قرآن میں دیکھئے ہیں سورہ روم کی آیت 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 ہمبر یکیس ہے اللہ اکبر اتنی بہترین آیت ہے نا اللہ نے کہا قرآن میں اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کونسی چیز کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہارے ہمجیز بنایا تم جس سے شادی کرتے ہو نکاح کرتے ہو تمہاری بیوی بھی انسان تم بھی انسان ایسا نہیں کہ تم انسان ہو وہ جنت ہے نہیں ہمجنس بنایا تم جیسا فیل کرتے ہو محسوس کرتے ہو وہ بھی ویسا فیل کرتی ہو محسوس کرتی ہو اور تو تم جیسا محسوس کرتی ہو ویسے ہی تمہارا شہر بھی انسان ہے ویسے محسوس کرتا ہے ذرا سوچو اگر جنسیت الگ الگ ہوتی تو کیا ہوتا کتنی پرابلم سوٹ ان کی سوچ اللہ کی ہے تو اللہ نے کہا احسان ہے یہ آیت نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے ہمجز بنایا اور تمہارا جھوڑا بنایا نکاح کے ذریعے سے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور صرف سکون ہی نہیں کوئی شخص صرف شادی اس لیے کرتا ہے خالی بس اپنے نفس کے خواہشات کے لیے تو غلط ہے اللہ نے یہ بھی کہا اور تم دونوں کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی ہے محبت میاں بیوی کے اندر محبت ہونی چاہیے اس لیے نوجوانوں سن لو تم سن لو اچھے طریقے سے کہ جو ہیپی ویلینٹائن ڈے کار پر شاریاں لکھ کر کے بھیج رہے ہو گلاب کے پھولاں خرید کر کے بھیج رہے ہو ہے نا یہ محبت اپنی بیوی کو دو نکاح کرو اچھے طریقے سے جو اسلام نے کہا ہے اور اپنی بیوی کو یہ تمام چیزیں دو اپنی بیوی کو کارڈ لکھ کر کے بھیجو کچن میں جاؤ دو گلاب کا پھول اللہ تعالیٰ اس پر عجر دے گا اس پر ثواب دے گا اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اور مرکت داخل کرے گا یہ ہے جائز محبت جو اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے اور وہ جو پارکوں میں کیا جاتا ہے وہ جو اسکولوں میں کیا جاتا ہے وہ جو کالجز میں کیا جاتا ہے وہ جو چھپ کر کے کیا جاتا ہے رات کی تنہائی میں میسیجز کے ذریعے سے جو کیا جاتا ہے وہ محبت نہیں ہے وہ حوص ہے وہ گناہ ہے وہ ابلیس کا راستہ ہے اور جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے لئے بچوں سے اگر محبت کرنی ہے تو یہ جائز محبت کرو اپنی بیوی سے محبت کرو دونوں کی زندگی خوشی رہے گی اپنی بیوی جو گھر میں بیٹھی رہتی ہے لوگ اس سے محبت ہی نہیں کرتے جاتے ہیں فوراں گڑائی جگلا شروع اور باہر کوئی ہو تو بڑی محبت بہرحال زیادہ گفتگو نہیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آج کے عنوان میں کہ حیاء بڑی بہترین چیز ہے اپنے اندر حیاء پیدا کریں اللہ کے اندر بھی حیاء ہے انبیاء کے اندر بھی حیاء ہے ہے نا انبیاء کے اندر بھی حیاء ہے اور اپنے گناہوں پر سب سے زیادہ حیادار بنیں اپنے گناہوں پر سب سے زیادہ شربندہ ہوں کوئی غلط کام ہے تو حیاء کریں اللہ سے کہ اللہ ہم اس سے غلط کام ہو گیا تھا اپنے بچوں کے اندر بھی حیاء ڈالیں حیاء اچھی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی جو ہے اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے کیا ڈانٹ رہے تھے بولے تھے بڑا شرمیلہ ہے بہت زیادہ شرم کرنے والا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں نہیں اگر شرم اس کے اندر ہے حیاء اس کے اندر ہے تو اچھی چیز ہے مت ڈالو کیونکہ حیاء خیر ہی لاتی ہے حیاء برائی نہیں لاتی حیاء ہمیشہ خیر لاتی ہے اس لئے حیاء ہونا چاہیے اچھی چیز ہے اس کے اندر بری چیز نہیں ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حیادار بنائیں ہماری آل اولاد کو حیادار بنائیں باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گارجی ان کو توفیق دے کہ اس مہینے کے اندر جو برائی آنے والی ہے برائیاں جو ہو رہی ہیں ابھی سے کیونکہ ابھی سے لوگ بتانا شروع کر دی ہیں کہ بارہ تاریخ سے کیا کرنا چاہیے تیرہ تاریخ کو کیا کرنا چاہیے پھر چودہ تاریخ کو کیا کرنا چاہیے پورے ڈیٹلز بتا رہے ہیں اور یہ تمام بچے سن رہے ہیں اسکولوں میں کالوجز میں تو بہترین طریقے سے پھر گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی دیکھ ریکھ کریں بے شک ان کو سونے کا نوالہ کھلائیں مگر ہمیشہ ان پر نگاہ جو ہے زبردست طریقے سے رکھیں ہے نا کیونکہ ہمیں اپنے بچوں پر بے شک بھروسہ ہے لیکن شیطان پر بلکل بھروسہ نہیں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے باری تعالیٰ ہمیں شیطان کے وساوش سے اس کے مکروف ریف سے محفوظ فرمائے ہماری آل اولاد کو محفوظ فرمائے باری تعالیٰ ہمیشہ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں کو پریشانیوں کو در فرما دیں باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے خالص تری عبادت کریں ابھی میرے پاس جو ہے میسج آیا ہمارے جو صوبہ کے امیر ہیں ان کے جو ہے پوتری کی طبیعت بہت خراب ہے اللہ رب العالمین شفایہ بھی عطا فرمائے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے لوحقین کو صبر دے وہ صبر کر سکیں کیونکہ ایسے اوقات صبر والے ہوتے ہیں بچوں کی طبیعت گھر میں خراب ہو تو بڑا صبر کرنا پڑتا اللہ رب العالمین صبر عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں ان کو نیکی دے اور اللہ رب العالمین اس آپریشن کو مکمل طور سے کامیات بنائے صحت مند اور صحت مقص بنائے باری تعالی جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ تعالی انتو تن قبول فرمائے آمین وَاقُرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى